صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب آخری وقت آیا تو نبی والی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیہ سے فرمایا اے علیہ کاغذ اور کلم لاؤ میں کچھ وسیعت لکھ دوں حضرت علیہ مرتضی رسی اللہ تعالیٰ عنہ ورز کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ زبانی ارشاد فرما دیں میں اسے یاد کرلوں گا حضرت علیہ فرماتے ہیں یہ بات میں نے اس لیے کی کہ میں کاغذ اور کلم لینے جاؤں اور اتنے میں حضور کا وصال ہو جائے تو پھر مجھے وہ وسیعت نہ مل سکے تو نبی والی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او سی بس سولا وزکا وما ملکت ایمانکن ایلی نماز قائم کرتے رہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز اور زکاة کا حکم فرمایا اور فرمایا غلاموں کے بارے میں رب سے ڈرنا ایک اور حدیثیں بار کر کے اندر آتا ہے فرمایا صلات صلات اتک اللہ فیما ملکت ایمانکن فرمایا نماز نماز میں تمہیں نماز کی وسیعت کرتا ہوں اور تمہیں وسیعت کرتا ہوں کہ غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا یہ نبی پارے صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وسیعت ہے اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ بہت بخوب بھی لگایا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے اور نصیت بھی کیا خوب فرمائی ہے اور ہستی بھی کیا سب سے عظیم تر ہے عام آدمی کے لیے نماز اتنا ہی ضروری ہے پڑھنا کہ کوئی شخص نماز کا تاریخ ہو اور پھر ولایت کا دعویٰ کرے امول اللہ علیہ وسلم کیا رہی رامہ فرماتے ہیں جو تحجد نہیں پڑھتا وہ کامل نہیں ہے تو جو نماز نہ پڑھے وہ کامل کیسے ہو سکتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیعت فرمائی اس سے تو ایک بات پتہ جلتی ہے زمانے میں جتنے بھی جھوٹھے لوگ ہیں جو ولی ولایت کا دعویٰ کر بیٹھے ہیں اور نماز کے قریب نجاتے انہیں اس سے سیکھنا چاہیے کہ علی کے نعرے لگانے والوں علی کو آخری وسیعت نماز کی کی گئی ہے